السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل انفارمیشن ریجیم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیلیت سے ہوں گے جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں آج میں آپ لوگی سماتوں کے نظر کروں گی دعائے ابو حمزہ سمالی کا اردو ترجمہ چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم خدایہ اپنے عطاپ کے ذریعے ہماری تنبیہ نہ کرنا اور ہمیں اتنی چھوٹ نہ دے دینا کہ ہم دھوکے میں پڑ جائیں ہمارے پاس خیر کہاں سے آئے گا اس کا مرکز تو تیری ہی ذات ہے اور ہم نجات کیسے پائیں گے اس کا اختیار تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے خدایہ نیک کردار بندے بھی تیری نسرت و امداز سے بینیاز نہیں ہے بدعمل انسان بھی تیرے اختیار سے باہر نہیں ہے یا رب 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 اتنی بار کہیں کہ سانس ٹوٹ جائے میں نے تیرے ہی ذریعے تجھے پہچانا تو نے اپنی طرف میری رہنمائی کی اور مجھے اپنی طرف بلایا ہے اور اگر تو مجھے نہ بلاتا تو میں سمجھ ہی نہ سکتی کہ تو کون ہے حمد ہے اس خدا کے لئے جسے پکارتی ہوں تو جواب دیتا ہے اگرچہ جب وہ مجھے پکارے تو میں سستی کرتی ہوں حمد ہے اس اللہ کے لئے کہ جس سے مانگتی ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے اگرچہ جب وہ مجھ سے کرس کا طالب ہو تو کنجوس ہی کرتی ہوں حمد ہے اس اللہ کے لئے کہ جب چاہوں اسے اپنی حاجت کے لئے پکارتی ہوں اور جب چاہوں تنہائی میں بغیر کسی سفارشی کے اس سے راز و نیاز کرتی ہوں تو وہ میری حاجت پوری کرتا ہے حمد ہے اس اللہ کے لئے جس کے سوا میں کسی کو نہیں پکارتی اور اگر اس کے غیر سے دعا کروں تو وہ میری دعا قبول نہیں کرے گا حمد ہے اس اللہ کے لئے جس کے غیر سے میں امید نہیں رکھتی اور اگر امید رکھوں بھی تو وہ میری امید پوری نہ کرے گا حمد ہے اس اللہ کے لئے جس نے مجھے اپنی سپردگی میں لے کر عزت دی اور مجھے لوگوں کے بس میں نہ ڈالا کہ مجھے زلیل کرتے حمد ہے اس اللہ کے لئے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگرچہ وہ مجھ سے بینیاز ہے حمد ہے اس اللہ کے لئے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو بس میرا رب میرے نزدیک ہر شہ سے زیادہ قابل تعریف ہے اور وہ میری حمد کا زیادہ حقدار ہے اے معبود میں اپنے مقاصد کی راہیں تیری طرف کھلی ہوئی پاتی ہوں اور امیدوں کے چشمیں تیرے ہاں بھرے پڑے ہیں ہر امیدوار کے لئے تیرے فضل سے مدد چاہنا مباہ ہے اور فریاد کرنے والوں کی دعاوں کے لئے تیرے دروازے کھلے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ تو امیدوار کی جائے قبولیت ہے تو مسیبت زدوں کے لئے فریاد رسی کی جگہ ہے میں جانتی ہوں کہ تیری سخاوت کی پناہ لینا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے اور خود غرص مالداروں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے نیس یہ کہ تیری طرف آنے والی کی منزل قریب ہے اور تو اپنی مخلوق سے اجل نہیں ہے مگر ان کے برے عمال نہیں انہیں تُس سے دور کر رکھا ہے میں اپنی طلب لے کر تیری باہرگاہ میں آئی اور اپنی حاجت کے لئے تیری طرف متوجہ ہوئی ہوں میری فریاد تیرے حضور ہے میری دعا کا وسیلہ تیری ہی ذات ہے جبکہ میں اس کی حق دار نہیں کہ تُو میری سنے اور نہ اس قابل ہوں کہ تُو مجھے معاف کرے البتہ مجھے تیرے کرم پر بھروسہ اور تیرے سچے وعدے پر اعتماد ہے تیری توحید پر ایمان میری پکی سچی پناہ ہے اور تیرے بارے میں مجھے اپنی معرفت پر یقین ہے تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں اور نہیں کوئی معبود مگر تُو ہی ہے تُو یگانا ہے تیرا کوئی سانجی نہیں اے معبود یہ تیرا فرمان ہے اور تیرا کہنا درست اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے اور اے میرے سردار یہ بات تیری شان سے بعید ہے کہ تُو مانگنے کا حکم دے تو عطا نہ کرے تُو اپنی مملکت کے باشندوں کو بہت بہت عطا کرنے والا ہے اور اپنی مہربانی و نرمی سے ان کی طرف توجہ ہے اے اللہ جب میں بچی تھی تُو نے مجھے اپنی نعمت اور احسان کے ساتھ پالا اور جب میں بڑی ہوئی تو مجھے شہرت عطا کی پس اے وہ ذات جس نے دنیا میں مجھے اپنے احسان نعمت اور عطا سے پرورش کیا اور آخرت میں مجھے اپنے افو و درگزر کا اشارہ دیا ہے اے میرے مولا میری معرفت ہی تیری طرف میری رہنما ہے اور میری تجھ سے محبت تیرے سامنے میری سفارشی ہے اور مجھے تیری طرف لے جانے والے اپنے اس رہبر پر بھروسہ اور تیرے حضور شفاعت کرنے والے اپنے شفی پر اتمنان ہے اے میرے سردار میں تجھے اس زبان سے پکارتی ہوں جو باوجہ گناہ کے لکنت کرتی ہے پالنے والے میں اس دل سے راز گوئی کرتی ہوں جسے اس کے جرم نے تباہ کر دیا ہے اے پالنے والے میں تجھے پکارتی ہوں لیکن سہمی ہوئی دری ہوئی چاہتی ہوں امید رکھتی ہوں اے میرے مولا جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتی ہوں تو گھبراتی ہوں اور تیرے کرم پر نگاہ ڈالتی ہوں تو آرزو بڑھتی ہے پس اگر تو مجھے معاف کرے تو بہترین رحم کرنے والا ہے اور عذاب دے تو بھی ظلم کرنے والا نہیں اے اللہ جو کام تجھے ناپسند ہے وہ انجام دینے کے باوجود تجھ سے سوال کرنے کی جرت میں تیرا جود و کرم ہی میری حجت ہے اور حیاء کی کمی کے باوجود سختی کے وقت میں میرا سہارا تیری ہی مہربانی و نرم روی ہے اور میں امید رکھتی ہوں کہ ایسی ویسی باتوں کے ہوتے ہوئے بھی تو مجھے مایوس نہ کرے گا پس میری امید بڑھلا اور میری دعا سن لے اے پکارے جانے والوں میں سب سے بہتر اور جن سے امید کی جاتی ہے ان میں سب سے بلندر ہے میرے آقا میری آرزو بڑی اور میرا عمل برا ہے پس اپنے افو سے کام لے کر میری آرزو پوری فرما اور برے عمل پر میری گرفت نہ کر کیونکہ تیرا کرم گنہگاروں کی سزاؤں سے بہت بلند و بالا ہے اور تیرا حلم کو تاہی کرنے والوں کی سزاؤں سے عظیم تر ہے اور اے میرے سردار میں تیرے خوف سے بھاگ کر تیرے فضل کی پناہ لیتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ جس نے تس سے اچھا گمان رکھا ہے اس سے درگزر کا وعدہ پورا فرما اور اے میرے پروردگار میں کیا اور میری اوقات کیا تو ہی اپنے فضل سے مجھے بخش دے اور اپنے افو سے مجھ پر انعیت فرما اے میرے رب مجھے اپنی پردہ پوشی سے ڈھاک اور اپنے خاص کرم سے میری سرزنش ٹال دے اگر آج تیرے سوا کوئی دوسرا میرے گناہ کو جان لیتا تو میں یہ کبھی نہ کرتی اور اگر مجھے جلد سزا ملنے کا خوف ہوتا تو ضرور گناہ سے دور رہتی لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ تو دیکھنے والوں میں کم تر اور جاننے والوں میں کم ردبہ ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے اے پروردگار کہ تو بہترین پردہ پوش سب سے بڑا حاکم اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے اے وہ کو ڈھاپنے والا گناہوں کا ماف کرنے والا چھپی باتوں کا جاننے والا تو اپنے کرم سے گناہ کو ڈھاپتا اور اپنی نرم خوئی سے سزا میں تاخیر کرتا ہے پس حمد ہے تیرے لیے کہ جانتے ہوئے نرمی سے کام لیتا ہے تیری حمد ہے کہ تو انا ہوتے ہوئے ماف کرتا ہے اور وہ میرے ساتھ تیری نرم روی ہے جس نے مجھے تیری نافرمانی پر آمادہ کیا ہے تیرا میری پردہ پوشی کرنا مجھ میں حیاء کی کمی کا موجب بنا ہے اور تیری وسیر احمد اور عظیم افو کی معرفت کے باعث میں تیرے حرام کیے ہوئے کاموں کی طرف جلدی کر دی ہوں اے نرم خو اے مہربان اے زندہ اے نگبان اے گناہ ماف کرنے والے اے توبہ قبول کرنے والے اے عظیم عطا والے اے قدیم احسان والے کہاں ہے تیری بہترین پردہ پوشی کہاں ہے تیرا بلند تر افو کہاں ہے تیری قریب تر کشائش کہاں ہے تیری فوری فریاد رسی کہاں ہے تیری وسیع تر رحمت کہاں ہے تیری بہترین اتائیں کہاں ہے تیری خوشگبار بخششے کہاں ہے تیرے شاندار انعامات کہاں ہے تیرا باعظمت فضل کہاں ہے تیری عظیم بخشش کہاں ہے تیرا قدیم ترحسان کہاں ہے تیری مہربانی اے مہربان اپنی مہربانی سے مجھے عذاب سے نکال اور اپنی رحمت سے مجھے اس سے رہائی دے اے نیکوکار اے خوشتفاد اے رحمت دینے والے اے بلندی دینے والے تیری سزا سے بچنے میں مجھے اپنے عمال پر کچھ بھی بھروسہ نہیں بلکہ تیرے فضل کا سہارہ ہے جو ہم پر ہے کیونکہ تو گناہ سے بچا لینے والا اور گناہ بخش دینے والا ہے